جنابی سپیکر یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے تابسی پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے جس طریقے سے فارم پوٹی سیون کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزر سیٹس وامن کی اور مینارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں جنابی سپیکر سیونٹی ایٹ سیٹیں تھیں ہماری سیونٹی ایٹ سیٹ میں سکسٹی سیونٹ سیٹیں ہیں وامن کی اور اس میں ہیں الیون سیٹس مینارٹی کی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اس کے لیے ہم نے چار اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن میں بجوائی تھی قانون کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جس وقت نامنیشن پیپر ہم نے فائل کیے وہ نامنیشن پیپر کے ساتھ فارم ترٹی تری آیا فارم ترٹی تری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے کنڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تر وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے وہ جس وقت ہم نے سارے کے سارے کنڈیڈیٹ نے اناؤنس کیا نامنیشن پیپر فائل کر لی ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب اس کے بعد ایک سازش کتا پاکستان تحریک انصاب سے نشان لیا گیا اور سارے کنڈیڈیٹ کو آزاد نشانات لاکھ کیے گئے اس کے باوجود کہہ روانے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب دو تر میجارٹی جیت کے ساتھ جیت چکی ہے وہاں فوٹی فائل کی افتا وہ جو فیکٹس ان فگر ہم نے آج تک دیئے ہیں ان میں سے کسی ایک منے نے کسی ایک منے نے اس کی تردید نہیں کی ہم نے ان کو رکھ کر کے کہا انکلوڈنگ نواز شریف کہ یہ سیٹ آپ اس فام فوٹی پائل کے مطابق ہار چکے ہیں ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فام فوٹی پائل میں جیت چکا ہوں یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے